بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے مطالق اور اس میں دوسرے مارڈلز بھی دیے گئے ہیں اس کے مطالق تمام معلومات مل جائیں گی تو اب آتے ہیں اپنی پسٹل کی طرف تو دوستو یہ آپ کو دکھا رہا ہوں میں نورنکو MP34 سیمی آٹومیٹک 9mm پسٹل اس کے ساتھ آپ کو اس کے باکس میں ایک اضافی میکزین مل جائے گا جو کہ تیرہ راؤنڈ میکزین کے پسٹی پر مشتمل ہے اس کے علاوہ یہ کچھ ٹولز مل جائیں گے اس کے باکس میں آپ کو اور ایک اضاف کلیننگ برش اور کلیننگ راڈ اس کے باکس میں مل جائے گا تو دوستو یہ MP34 9mm سیمی آٹومیٹک پسٹل ہے اس کے سلائٹ کی اوپر لکھا ہوا ہے نورنکو کا لوگو بنا ہوا ہے MP34 لکھا ہوا ہے اس سیٹ پر اس کا سیریل نمبر دیا گیا ہے اس کے سلائٹ کی اوپر بھی دیا گیا ہے اور اس کے فریم کی اوپر بھی دیا گیا ہے تو دوستو یہ پسٹل المونیم کی فریم کے ساتھ آتی ہے اور اس کے فریم میں آپ کو یہ پیکٹینی ریل بھی مل جائے گا اور اس کے ریئر سیریشن یعنی بیک سیریشن بھی آپ کو مل جائیں گے اس کے سلائٹ کی اوپر جو کہ سٹینلس ٹیل کا بنا ہوا ہے اور باقی یہ پسٹل جو ہے یہ کمپیکٹ سائز ہے دوستو اگر ڈیزائن وائز دیکھیں تو یہ نورنکو پی ایکس تری تیز بور کی طرح سیم ڈیزائن میں آتی ہے لیکن سائز میں یہ تھوڑا سا کمپیکٹ سائز میں آتی ہے یہ اس کا دوسرا مگزین آپ دیکھ سکتے ہیں تھرٹین راؤن کا اس کی مگزین کے پیسٹی تیرہ راؤن کی ہے جو کہ تھوڑی سی کم ہے اگر مگزین کے پیسٹی پندر راؤن ہوتی تو بہت اچھی بات تھی لیکن اس کے وجہ سے اس کا گرپ جو ہے یہ تھوڑا سا نارمل ہے جبکہ پی ایکس تری تیز بور کا گرپ کافی موٹا ہے تو یہ کیری کرنے کے لیے سیل ڈیفنس کے لیے اور کنسیل کیری کے لیے بیسٹ آپشن ہے اگر آپ کے پاس نین ایم ایم کا لیسنس ہے تو یہ پسٹل آپ کے لیے زبردست پسٹل ہے یہ آپ بیکس کے دیکھ سکتے ہیں اس کا ریئر سائٹ 3 ڈارٹ سائٹ دیا گیا ہے یہ ہیمر سٹائک پسٹل ہے اور سنگل ایکشن اور ڈبل ایکشن پسٹل ہے فرنٹ سے اس کی بیرل بھی آپ چیک کر لیں سٹینلیس ٹیل کی کروم لین بیرل ہے اور یہ اس کا جو فریم ہے یہ المونیم کا بنا ہوا ہے اور دوستو یہ ڈبل ایکشن سنگل ایکشن میکنزم کے ساتھ آتی ہے اس میں شیفٹی کا آپشن نہیں دیا گیا جس طرح پی ایکس تری تیز بور میں میں نے آپ کو دکھایا تھا اس میں صرف ڈیکاکنگ کا آپشن دیا گیا ہے یعنی اگر آپ اس کو چیمبر کر لیتے ہیں اور آپ فائر نہیں کرنا چاہتے تو اس کو آپ ڈیکاک کر سکتے ہیں دوستو یہ اس کے ڈیکاکنگ کا آپشن میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں اس کو آپ نیچے کریں گے تو یہ ہیمر جو ہے یہ فائرنگ پین کو سٹریک نہیں کرے گا اور یہ فائر نہیں کرے گی اور یہ ڈیکاکنگ پوزیشن میں چلی جائے گی دوستو یہاں پر اس کی اوورال ڈیمینشن کی اوپر بات کر لیتے ہیں تو اس کی بیرل کی لمبائی یہ تین اشاریہ نو انچ ہے اس کا وزن آٹھ سو پچاس گرام ہے اور اس کی اوورال لینگ یہ سات اشاریہ ایک انچ ہے اور اس کی ہائٹ یہ پانچ اشاریہ تین انچ ہے اور اس کی موٹائی وڈ جو ہے یہ ایک اشاریہ فور فائف انچ تک ہے تو دوستو یہ تھی ہماری پسٹل اب اس کی قیمت کی بارے میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں تو دوستو آج کل امپورٹ کے مارکیٹ میں اس کی قیمت پچھنمے ہزار روپے سے لے کر ایک لاکھ روپے تک یہ پسٹل آپ کو مل جائے گی تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو تو آج کی ویڈیو یہی پہ ختم کرتے ہیں دوستو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی دوستو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لازمی لائک کر لیا کریں جن دوستو نے بھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایندہ بھی ایسی ویڈیوز دیکھنے کا موقع مل سکے اب آپ سے ازاد چاہوں گا اپنا خیال رکھئے گا اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ